حلہ بول کا یہ سپیشل اپیسوڈ آج آپ احمد آباد کی سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں کیونکہ پردھان منتری نریندر موڈی کا یہ قافلہ یہ روڈ شو آج احمد آباد کی سڑکوں پر گزرتا ہوا دیکھ رہا ہے یہ وہ تصویریں ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی احمد آباد میں لوگوں کا بھنندن سویکارتے ہوئے کئی کلومیٹر تک اب یہ روڈ شو آگے نکل چکا ہے لیکن لوگوں کی موجودگی سڑک کے دونوں کنارے یہ درج کراتی ہوئی کہ اس احتحاسک روڈ شو میں جن سمرتھن اور گجرات کی جنتہ کا پیار اور سنے ساف دکھائی دے رہا ہے یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایکسلوسی باچ تک پر کیونکہ ہم پردھان منتری کی اس گاڑی کے بلکل آگے چل رہے ہیں پردھان منتری کا جو کافلہ یہاں پر چل رہا ہے یہ سیری تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور سڑک کے دونوں ہی طرف اگر آپ دیکھیں گے لوگوں کا ایک حجوم ہے جو ان کے سواگت کے لیے موجود ہے اس روڈ شو کے ذریعے آنے والے وقت میں جو دوسرے دور کا پانچ دسمبر کو متدان ہونا ہے اس کا چناوی پرچارے سے سمجھ لیجئے کیونکہ پہلے دور کی ووٹنگ ہو چکی ہے دفتروں میں دفتروں کے جو الگ الگ فلورز ہیں ان پر لوگوں کی موجودگی ہے اور کئی کلومیٹر تک لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں سڑک کے دونوں طرف ایک زبدہ جوش اور اتصاہ کے ساتھ لوگ آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پردھان منصرین نریندر موڈی جا رہے ہیں اور ان کے سامنے یہ جو لوگوں کا حجوم ہے فلائی اوور پر بھی لوگ کھڑے ہیں بس کچھ تصویریں پی ایم کی لینے کے لیے بیچ بیچ میں جب لوگ کم ہوتے ہیں لیکن ایک بار پھر سے آپ یہاں کا جب ہم آپ کو نظارہ دکھائیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ سڑک کے کنارے لوگ پھر یہاں ہی کٹھا ہو گئے ہیں اور سامنے بہت سارے لوگ آگے ہیں پردھان منصرین کا کافلہ کچھ علاقوں میں دیکھیں جیسے جیسے یہ گاڑی آگے بڑھتی ہے جوش اور اتصاہ دیکھتے ہوئے بنتا ہے پردھان منصرین نریندر موڈی کا یہ کافلہ یہ روڈ شو ایک بہت سفل روڈ شو کے طور پر احمد آباد میں یاد کیا جائے گا ہے تہاں سے کسی اور گلاب کی پنکھونیوں سے ان کا دونوں طرف سے لوگ سواگت کر رہے ہیں دکانوں میں چوک چو رہوں پر کافی کلومیٹر آگے نکلنے کے بعد بھی ایسا ہے دیکھیں ایک بار پھر سے ہم ایک چو رہے پر پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر یہ تصویریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ یہاں پر سردار بلپ بھائی پٹیل کی مورتی ہے جس کا پردھان منصرین نریندر ہو دی یہاں پر چڑھ کر بھول ارپٹ کریں گے اور یہ سیڑھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں پردھان منصری کے روڈ شو کے پردھان منصری رج سے اتر کر لوگوں کا ابھی نندن سوی کا کوئی آگے پڑھ رہے ہیں اور پی ایم باپو نگر میں یہ بتایا جا رہا ہے یہ باپو نگر ہے اور یہاں پر سردار بلپ بھائی پٹیل کی جو مورتی ہے اس پر وہ پش پرپت کرنے کے لئے اوپر چڑھ رہے ہیں ردان منصری نریندر موڈی کو لے کر جبردہ ستسا اور جب وہ چوراہے کے بیچوں بیچ وہاں پر پہنچے ہیں سردار بلپ بھائی پٹیل اور اسی کے ساتھ ایک بہت بڑا سندیش یہاں پر چاروں طرف لوگوں کا حجوم ہے ڈھول نگرے یہاں پر بجائے جا رہے ہیں اور ان سب کے بیچ جدار منصری نریندر موڈی چاروں طرف موجود جنتہ کا ابھی نندن سوی کا دکھائی دے رہے ہیں آپ کو یہ دیکھئے تصویریں پردان منصری نریندر موڈی لوگوں کے بھی جھک کر انہیں پردام کرتے ہوئے گجرات سے ان کا جڑاو ان کا سمپر جس کی یہ بہت بڑی نشانی ہے اور اسی کے ساتھ اس کا سب سے بڑا یہ پیمانہ ہے پردان منصری نریندر موڈی ایک بار پھر اپنی گاری پر سوار ہو کر اور آگے کا راستہ تیہ کریں گے اس چوراہے پر آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑا جن سہلاب جو پردان منصری کا انتظار کر رہا تھا اور یہ تصویریں ہم دکھا رہے ہیں آپ کو پردان منصری نریندر موڈی کی پی ایم احمد آباد کی گلیوں پر احمد آباد کی سڑکوں پر لوگوں کے ساتھ ایک سمپرک ساتھتے ہوئے اور ان کا بھنندن سویکارتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ دیکھئے ایک بار پھر سے پی ایم سوار ہو گئے گاڑی پر اور آگے کی طرف ان کا یہ کاخلہ پڑھ رہا ہے پردان منصری نریندر موڈی لوگوں کا بھنندن سویکارتے ہوئے آگے پڑھ رہے ہیں یہ باپو نگر تھا جہاں پر دیکھ کارکرم کے مطابق پردان منصری مالا چڑھانے والے تھے اور انہوں نے یہاں پر رکھ کر جو چوراہے پر لوگ موجود تھے ان سبھی کا احمد اندن سویکارتے ہوئے اور اس کے بعد وہ آگے بڑھ رہے ہیں سردار واللہ بھائی پٹیل کانگریس پارٹی کہتی ہے ہمارے نیتہ ہیں موڈی جی کا کیا کام پردان منصری نریندر موڈی اور پوری بی جے پی کہتی ہے کہ آپ نے سردار سمبان ہی نہیں کیا آپ نے ان کو وہ سمبان دیا ہی نہیں جس کے وہ حق دار تھے بھارت رت نو ملا بھی تو جب نرسمہ راو کی سرکار آئی اور سردار واللہ بھائی پٹیل کی مورتی پر مالاپر کرتے ہوئے کیونکہ یہ گاندھی اور پٹیل کی دھرتی ہے آج موڈی کے لیے اتھا اس نے گجرات کے لوگوں میں یہاں پر دکھائی دے رہا ہے روحن گپتہ ہمارے ساتھ اس وقت کانگریس پارٹی کے جڑ رہے ہیں روحن جی ایک ریاکشن جلدی سے آپ سے ہم لوگ یہ لائیو کوریج کر رہے ہیں پردان منصری کے روڈ شو کی اور ان کی کافلے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ایک جن سیلاب ہے کلپنا سے پرے ہے وہ اتھا پریم جو گجرات کی جنتہ میں پردان منصری ناریندر موڈی اپنی لوگ پریتا کے ذریعے حاصل کرتے ہیں اب اس کو نکارنا تو بہت مشکل کام ہے نا روحن جی دیکھیں عمیرہ جی آپ ریلیو میں ہیں وہاں سے آپ پورا کوریج دے رہی ہیں بلکل پیار کو نکارنا مشکل ہے پر کہیں اس پیار کو نکارا گیا ہے اگر آج موڈی جی کو اتنا پیار ملا ہے جنتہ کا تو جنتہ بھی ان سے اپیکشا کرتی آج بیروزگار نے کی بات تو ہم لوگ آج موربی کی میں آپ کو ایک آگر دکھانا چاہوں گا اگر آپ کی سکرین پر میں دکھ رہا ہوں موڈی جی جب موربی گئے تب 30 کروڑ روپے کا خلچ کیا گیا انجنا جی 30 کروڑ روپے آج محافظہ نہیں کیا دیا گیا وہاں پہ جو موربی کے پیڑی دو کو ایٹ ٹھیک سے اور 30 کروڑ میں خلچ کہاں پہ ہوا 8 کروڑ اس ہسپیٹل کے رنگ روگان میں خلچ 11 کروڑ رستے بنانے میں خلچ 3 کروڑ سرکاری خوستہ میں خلچ ہوا اور 5 کروڑ پردان منتری کی سرکشہ کے پیچھے خلچ ہوا ملہب آپ سمجھ کہ ایسی تراتی جس میں آج بھی گجرات کی جنتہ اس اوبر نہیں پائی ہے اس میں پردان منتری جی کی 30 کروڑ خلچ ہوتا ہے اور پھر آپ کہیں کہ پیار بھگلا تو آپ کو جواب دینا ہوگا آپ بھی ایک بریش پترکار ہے کہ ٹھیک ہے یہ سامجام ہے پر سامنے گجرات کی جنتہ کو کیا ملا وہ آپ کو سوال پوچھنا چیئے مجھ سے زیادہ مجھے لگتا آپ کو سوال پوچھنا چیئے کہ جس راز دی میں آج بچوں کو صرف 3000 روپے دی گئے مہینے کے کرج کے لئے یہاں پر نارے لگ رہے ہیں دیکھو دیکھو کون آیا گجرات کا شیر آیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا ایک لوگ پریتا جو پردھان منتری نرین درمودی کی روڈ شو ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں جب وہ گجرات کی سڑکوں سے گزر رہے ہیں نرودہ سے شروعات کی نرودہ پارٹیا سے ہوتے باپون اگر پہنچے باگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ابھی تک لوگوں کا یہاں پر ایک جن سہلاب ہے لوگ دونوں طرف انتظار کر رہے ہیں اور یقین مانی دن سے کر رہے ہیں کہ پردھان منتری جھلک قریب سے دیکھیں گے سنجے کمار بھی جھڑ گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ روحن جی جو بھی آپ دعوے کر رہے ہیں میں اس کو سن نا پار رہی ہوں لیکن مجھے یہ بتا جا رہا ہے جو بھی آپ یہ دعوے کر رہے ہیں اس میں آپ فیک نیوز کو پروپوگیٹ کر رہے ہیں ایسا کرنے سے آپ کو بچنا چاہیے ایسا کوئی بھی RTI جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں ایسا کوئی بھی RTI نہیں کیا گیا ہے یہ ایسی کوئی خبر بھی نہیں چھپی ہے اور بلکی فائی آر ساکیت گوخلے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ساکیت گوخلے کے خلاف فائی آر ریجسٹر کیا گیا ہے تو آپ کو ایسی غلط خبر بتانے سے پہلے تھوڑا سا چیک رہ لینا چاہیے رہے ہیں آپ تو گجرات میں لگاتار کام کرتے رہے ہیں پر آپ کو احساس ہوگا کہ گجرات میں احمد آباد کی سند کو پر نکلتے ہیں بیچ بیچ میں مطلب آپ کلتنا نہیں کر سکتے ہیں کس طرح سے لوگوں کا حجوم پہنچ تا ہے جوش کے ساتھ لوگ ان کا بھنندن کرتے ہیں یہ گجرات میں موڈی کی لوگ پریتا کی کٹ کیا امی پاتیاں دھونڈ پائیں گی یہ بڑا سوال بنا ہوا رہ جاتا ہے جی 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 سب سے لوگ پری نیتا ہے اس میں تو کسی کوئی شک صبح ہو نہیں چاہیے اور نا ہے اور موڈی جی جب گجرات میں جب بھی روٹسو کرتے ہیں تو لوگ ان کو سننے دیکھنے اور ان کے اس میں شامل ہوتے ہیں بڑی تازاد میں اور اب تو یہ جو ہے تو اس لیے موڈی جی کی لوگ پر کوئی شک نہیں ہے یہ جو آج کا پورا پردارشن ہے یہ جو راجتی کوائد ہے جو روڈ شو ہے یہ ایک ہمارے ساتھ مزاج گجرات کا دیکھ لیں کیونکہ مزاج گجرات کا یہ کہتا ہے کہ نریند موڈی کی لوگ پوریتا یہاں پر بہت زیادہ ہے چرم پر ہے اور اس حد تک ہے کہ لوگ سڑک پر بے سبری سے انتظار دن پر کرتے رہے اور چوک چا راہ پر حجوم جیسے لوگوں کا آپ سوچ کلپنا کیجئے کہ کئی کلومیٹر تک اس طرح کی بھیڑ ان کے لئے لگی ہوئی ہے پر دان منتری نریند رموڈی کی لوگ پوریتا بیش بیش میں کافی تیزی سے گاڑی بھاگتی ہے لیکن باوجود اس کے لوگوں کا حجوم ختم نہیں ہو کی پی ایم کی لوگ پریتا شاید آور رائیڈنگ فیکٹر ہے گجرات میں گجرات کے سممان اور اسمتہ کے ساتھ یہاں کے لوگوں کے ساتھ ان کا جن سمپر جو شاید ان کا سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ ایک اپنے آپ میں آور رائیڈنگ یعنی سب چیزوں پر ہاوی ہونے والا فیکٹر بن جاتا ہے سنجا جی مجھے کیونکہ جو سب باتیں آپ نے کہی میں یہ لگتار آپ کے چینل پر کہتے رہا ہوں کہ گجرات کے چناؤں کی بات کرے سب سے بڑی فیکٹر کیا ہے جو BJP کی ایڈوانٹیج میں جاتا ہے وہ بلکل پردھان منتر اندر موڈی کی پاپولیرٹی ہے اور آج جہاں جس طرح سے آپ کس روڈ شو کو کور کر رہی ہیں وہ آپ دیکھ پا رہی ہیں کس طرح سے جن سلام اگر میں تصویروں کو نہ بھی دیکھوں تو لگتار ہم جو اپنے سروی دیکھ دیکھ جو شام دھل چکا ہے دیرے دیرے اندھیرہ ہو رہا ہے لیکن پردھان منتر اور کو سکتا جو ہے سب سے بڑا اگر بیرومیٹر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ گجرات کی جنت ہے اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں جن سہلاب ان کے لئے سڑک پر نکلا ہوا لوگ سڑک کے نارے انتظار کر رہے ہیں گلاب کی پنکھوڑیاں ان پر نیوچھاور کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی کا یہ کافلہ جب یہاں سے گزرتا ہے تو کس طرح کا جوش اور اتصاح یہاں کے لوگوں میں دکھائی دے رہا ہے سید زفر اسلام صاحب آپ کے پاس اب کیا کہا جائے مطلب بی جے پی کی تو یہی کہانی ہے کہ آپ کے پاس نریندر موڈی ہے اور یہی آج یہ دیکھیں جہاں سے ہم لوگ گزرتے ہیں رات کے اندھیرے میں اب دیرے اندھیرہ ہے شام کے دکھائی دے رہا ہے دیکھیں الگ الگ جگہوں پر پر پردھان منطری کو لے کر جو جوش ہے وہ یہاں پر دکھ رہا ہے سڑک دونوں ہی طرف موبائل دیکھئے اب سب کے موبائل ایک بار جلدی سے مانشو دکھا دیجئے یہ سڑک پر دیکھئے سب کے ہاتھوں میں کے ناروں سے آج گلزار ہے احمد آباد کی سڑک اور یہ دیکھئے بی جے پی کے سمرتھک مہلائیں بچے دونوں ہی سڑک کی طرف دونوں طرف کھڑے ہیں پی ایم کابی نندن کرنے کے لیے سہید زفر اسلام صحیح کہہ رہی آپ میں اسی لوکیشن سے تھوڑے در پہلے آپ کے شو کے لیے آیا ہوں اور جس طرح جن سلام وہاں پر ہے پورے راستے جو جو روڈ شو کا راستہ ہے اور سب لوگ جیسے کوئی فیسٹیویل ہو رہا ہے جو جس طرح سے دیکھنے کے لیے آدمی پردھان ملتری جی کو آتے جن کے لیے جو مان سم مان گزرات کی جنت دیش کی جنت کا روڈ شو میں ساب 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 نکھتا ہے یہ بات صحیح آپ جو کہہ رہے کہ آدمی پردھان ملتری جی ہمارے بہت بڑے جو 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 پارٹی جنت میں اس سے پہلے اتنا لوگ پردھان ملتری نہیں ہوا ہے اس لئے آدمی پردھان ملتری جی کے لوگ کری جو ہے وہ یہ پر بندی کری ہے اور جہاں پردیش کے جس جس علاقے میں آدمی پردھان ملتری جی 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 اسی طرح جو مان سمان ہے اس کی جل ہے جو ہے ڈی 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 ڈ ڈ موسیقی 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 اور وہ سب ہی پی ایم کو ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں روحن گپتہ جی دیکھیں ہم نے پہلے بھی آپ کو یہ کہہ دیا تھا کہ جس خبر کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ فیک نیوز ہے اس طرح کی باتوں کو ٹی وی پر نہ کریں تو بہتر ہے کیونکہ ہمیں بہت بچنا چاہیے جب بات پی ایم کی ہو آج پی ایم کا جو یہ روڈ شو ہے اس پر چرچہ کرتے ہیں آج صبح سے کئی نیتا کہہ رہے تھے یہ تو چناؤ جو مددان ہے لیکن یہ روڈ شو کی شروعات اس کے بعد ہوئی ہے تو یہ ایک بتاتا ہے کہ گجرات کے لوگوں کے ساتھ جو پی ایم کا ایک سمپرک ہے جو ان کی لوگ پریتا ہے وہ آج سڑکوں پر دیکھ رہی ہے ورنہ شام کے اس پہر میں اتنے لوگ جو دن سے انتظار کر رہے ہیں وہ یوں کھڑے نہیں رہتے اور یہ کئی کلومیٹر تک آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ دیکھائی دیکھ موسیقی 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 تو آپ کو سارے روگ ریکورڈ جو آپ جو خوشی آپ کو ہو رہی ہے شاید اس سے دگنی خوشی آپ کو ہوتی تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ بڑے نیتا روڈ سے گجرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں تب دو لوگوں کا حضوم ہونا سوابہ بھی ہے پتہ آپ کی خوشی جو میں دیکھ رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ بھارت جڑو یا ترہ میں جڑتی تو آپ کو دگنی خوشی ایک بار ہمانچو ادھر کی تصویریں دکھائیے یہ دیکھیں پردھان منطری کا کافلہ آگے بڑھتا ہوا اور لوگوں کا اصلا دیکھتا ہوا بن رہا ہے یہاں پر کیونکہ زبدہ جوش کے ساتھ یہاں پر لوگ پردھان منطری کا انتظار کر رہے ہیں ابھنندن کر رہے ہیں اور لوگ بھی انہیں پی ایم بھی انہیں مایوس نہیں کر رہے ہیں لوگوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور پی ایم سی کا آگے آپ رات کے سندھیرے میں بھی دیکھیں گے تو پردھان منطری لوگوں کا بینندن سویکارتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں سڑک کے دونوں طرف لوگ ہاتھوں میں موبائل لیے ہوئے ان کی تصویریں لیتے ہوئے پردھان منطری کا یہ روڈ شو جس کی لائف کوریج ایکسلوسیب آپ آج تک پر دیکھ رہے ہیں کیونکہ پی ایم کا یہ کافلہ اور اس کے ٹھیک آگے ہماری یہ گاڑی چل رہی ہے پی ایم لگاتار گجرات کی جنتہ کے ساتھ یہ ان کا سٹائل ہے نریندر موڈی کا ایک سٹائل ہے جس میں وہ لوگوں کے ساتھ سمپرک سادنے کے لیے اس طرح سے جڑتے ہیں اور اسی کا ایک نمونہ آج آپ دیکھ رہے ہیں احمد آباد کی سڑکوں پر تھوڑی تھوڑی دوری کے بعد بڑا حجوم موجود رہتا ہے ہم پھر ایک چوراہے کی طرف بڑھ رہے ہیں تیزی سے جب گاڑی چلتی ہے تو فون بھی کٹ جاتا ہے جامرز بھی لگے ہوئے ہیں تو تھوڑا فون میں مشکل ہو رہی ہے سب کو میں سن نہیں پا رہی ہوں لیکن اس لائیٹ کورج میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پردھان منتری کا یہ بہت سفل روڈ شو جس میں ایک بار دیکھئے پھر یہاں پر لوگوں کا حجوم پہنچ چکا ہے اور لوگ زبردست اتصاہ کے ساتھ یہاں پر پی ایم کا انتظار کر رہے تھے اور لوگوں کا یہ ساہ شام کے بھی اس پہر میں سبھی بھی ایم موڈی کو ایک نظارہ دیکھ لینا چاہتے ہیں قریب سے اور ان کی فوٹو ان کی سلف ان کی تصویریں ان کا ویڈیو بناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایک کمنٹ آپ سے لے لیتی ہو پینوک جی سب سے چھوٹا چھوٹا کمنٹ یہ دیکھئے دیوالی بھی سواگت یہاں پر لوگ کر رہے ہیں اور جلدی سے بینو جی ایک کمنٹ آپ سے کیونکہ یہ ایک نہ صرف جوش کارکرتاؤں میں بلکہ گجرات کی آم جنتہ کے ساتھ جڑنے کا ان کا طریقہ ہے اور اس طریقے کے تحت وہ سمپرک سادھ رہے ہیں اور سلک کے دونوں طرف لوگ موجود ہے بینو جی دیکھیں پی ایم کی لوگ پرٹا ہے یہ بھاچپا کی طاقت پی ہے بھاچپا کے لئے چنوٹی بھی ہے چنوٹی اس لیے ہے کہ بھاچپا کو اس لوگ پرٹا کو چناؤں نتیجوں میں بھی بدلنا ہوگا آپ یاد کیجئے دوہزار دو میں ایک سو ستائیس سیٹیں دوہزار سات میں ایک سو سترہ سیٹیں دوہزار بارہ میں ایک سو پندرہ سیٹیں اور دوہزار سترہ میں سیٹیں تو پی ایم تو لوگ پرٹی ہیں پی ایم کی لوگ پرٹا بھی بڑھتی جا رہی ہے لیکن بھاچپا کی سیٹیں تو کیا اس بار اس لوگ پرٹا کے ساتھ بھاچپا کی سیٹیں بھی بڑھا پائے گی یہ بھاچپا کے لئے بڑی چنوٹی ہے مجھے رکھتا ہے پی ایم تو اپنا کام کر رہے ہیں وہ لوگ پرٹا کے ساتھ جنتا کے بیچ جا رہے ہیں ان کا کنیکٹ بھی ہے اگر اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں تب تو اس کا لاب ہے اور مان لیجے اگر مان لیجے پچھلی بار سنکھا کام ہو گئی یا اتنی رہی تو یہ بھاچپا کے سنکھن ہی چندوری سمجھ میں آئے گی پی ایم کی لوگ پرٹا بھی کسیوں کو سندے نہیں ہے کسی لئے میں کہتا ہوں کہ پی ایم کی لوگ پرٹا بھاچپا کی طاقت بھی ہے اور بھاچپا کے لئے ایک چنوٹی بھی ہے ایک جو بینٹس مارک جو لوگ پرٹا کی لائن پڑھان ملتری کی میں کسی ہے بھاچپا کی جمعیداری ایک اس کو بھرکار رکھ کیا اس کو رکھ پائے گی یہ ایک بڑا سوال ہے بھاچپا کی طاقت بھی ہے سید زفر اسلام صاحب ایک پرٹا کیا آپ سے پردان ملتری کی لوگ پریتا کیونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں پر ان کا یہ کافلہ گزر رہا ہے شام کے اس پہر میں بھی ایک ادسا ہے ان کو لے کر اور اسی لئے اور لوگوں کی موجود کی یہ صاحب دکھاتی ہوئی کہ پی ایم کو لے کر کس طرح کا ادسا یہاں پر لوگوں کے مند میں ہے سید زفر اسلام بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آج ایسا مانو ایسا لگ رہا ہے کہ پورا شہر جو ہے آدھا گے پردان ملتری جی کی سواگت کے لیے ایک جھلک دیکھتے ہیں کے لیے اور روڑ کو کھڑے ہیں چاہے بزر ہو بچے ہو پھوڑے ہو مہلائیں سبھی لوگ جو ہے ان کو دیکھنے کے لیے جو ایک اتصال دیکھ رہا ہم نے جو جوش دیکھ رہا ہے ایسا لگتا ہے جشن کا خوشیاں ہیں خوشیوں کی لہار دیکھ رہے ہیں احمد آباد کے سڑکوں پہ جتنا پورا روٹ ہے آپ جدھر سے آپ اٹھائیے جتنا دور تک اٹھائیے میں بسی اللہ پیشن سے آیا ہوں اس لیے کہہ رہا ہے دور دور تک دیکھیں تو آپ کو صرف جل سالات لکھ رہا ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی لوگ پر رہتا ہے آدھا گے پردان ملتری جی کہ یہ یہ اس پاس کو درچہتا ہے کہ پردان ملتری جی نے جو برابر کہا ہے کہ ہم ایک سیوک کی طرح ہے انہوں نے ایک بھوک ملتری کی طرح بھی سیوک کی اور پردان ملتری بھی تبھی دیش کی سیوک کی جنتہ اس بات کو پہنچھ آتی ہے کہ صحیح سیوک صحیح جو لیتا صحیح لیڈر وہ ہی ہوتا ہے جنتہ کے بیچ میں جنتہ کے ساتھ ان کی تکھوکو باٹے سکھ کو باٹے اور جنتہ کی اس بات کا مثال ہے کہ انہوں نے اتنے پریشن جو کی ہیں لوگوں کے ساتھ جھڑتے ہیں لوگوں کے ساتھ ان کی تکلیفوں میں جتنا محنت کی ہے ان لوگوں کے ساتھ جھڑتے ہیں وہ آج دیکھتا ہے کہ حمدباد کی ساڑکو پہ پورا پردان ملتری نریندر موڈی کا یہ روڈ شو جس کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ پردان ملتری کا کافلہ آگے بڑھتا ہوا پر ان کے سواگت کے لئے اور یہ پردان ملتری نریندر موڈی کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں میرے بلکل پیچھے پردان ملتری نریندر موڈی موجود ہیں اور ان کے کافلے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں الگ الگ جگہوں سے گزرتا ہوا پردان ملتری نریندر موڈی کا یہ کافلہ اور لوگوں کا اتصاہ جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے پردان ملتری نریندر موڈی کا یہ کافلہ بلکل ہمارے پیچھے اور اسی کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں ایک جوش اور اتصاہ جو گجرات کی جنتہ میں احمد آباد کی سڑکوں پر پردان ملتری نریندر موڈی کو لے کر ہے اس کا ایک بھو نظارہ یہاں پر دکھائی دے رہا ہے پچاس کلومیٹر کا یہ لمبا سفر جو اس روڈ شو میں پی ایم تیہ کر رہے ہیں اور اس روڈ شو میں پی ایم کے کافلے کے آگے آگے ہم لوگ چل رہے ہیں شام کا پہر ہو گیا ہے لیکن پھر بھی موڈی موڈی کے نارے یہاں پر لگاتار لگ رہے ہیں اور ایک حجوم ہے لوگوں کا جو دونوں طرف سڑک کے کنارے ان کو دیکھنے کے لئے انتظار کر رہا ہے سنجا جی ایک کمنٹ آپ سے لینا چاہتی ہوں کیونکہ اگر ہم سیفولوجی کے نظریے سے دیکھیں پی ایم اور موڈی فیکٹر گجرات میں اب ایک ایسا فیکٹر بن گیا ہے جو بی جے پی کی بڑی طاقت ہے اور چناؤ در چناؤ آزمایا بھی گیا ہے اور چناؤ در چناؤ شاید آنے والے وقت میں بھی ایک بڑی چناؤتی انے پارٹیوں کے لئے بنی رہے ہیں بلکل انجنا جی انے پارٹیوں کے لئے ایک بڑی چناؤتی ہے کیونکہ جس بات کا ذکر بار بار ہو رہا ہے پی ایم موڈی تو بہت پاپلر ہے نہ تو گجرات میں نہ راستریے چناؤں میں کوئی بھی بیپکشی پارٹیا ان کا کارٹ ڈھونڈنے میں سفل ہو رہی ہے کچھ راجیوں میں تو یہ ضرور ہے کہ چھتریے لیڈر پردھان منتری موڈی کا مقابلہ کر سکتے ہیں جب کوئی چھتریے چناؤں ہوتے ہیں جب کوئی سٹیٹ کے چناؤں ہوتے ہیں لیکن اگر ہم دوہزار بائیس کے بجرات کے چناؤں کے بات کریں اس کے پہلے یوپی پنجاب گوا انی راجیوں میں چناؤں ہوئے اور آنے والے سمیہ میں بھی انی راجیوں میں چناؤں ہوں گے اور دوہزار چوہفیس میں لوگ سبہ کا چناؤں ہوگا ان سب چناؤں میں پردھان منتری کی موڈی کی جو پاپلیریٹی ہے اس کا فائدہ بی جی پی کو ملے گا اور بپک چھے پارٹیاں کچھ بھی کوشش کر لیں ان کی پاپلیریٹی کے میچ کرنے لائک نیتا ڈھوڑنے میں اسفل دکھائی پڑتے ہیں کوشش یہ تو بہت ہو رہی ہیں بڑے الگ الگ پارٹیوں کے نیتا اپنے آپ کو نیشنل لیڈر کی روپ میں پچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آنے والے میں سمیہ میں ہو سکتا ہو جائے لیکن دوہزار چوبیس تک تو مجھے ایسا ہوتا وہ کچھ دکھائی نہیں پڑتا اور بی جے پی کو جو ایلیکٹرال گینس ہے وہ پردان نتری بودھی کی پاپلیریٹی سے لگاتار ملتا ہوا مجھے دوہزار چوبیس تک دکھائی پڑ رہا ہے ایک بار پھر سے ہم یہ تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں پردان منتری نرینڈر موڈی کا یہ کافلہ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں احمد آباد کی گلیوں سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پردان منتری نرینڈر موڈی کا کافلہ احمد آباد کی گلیوں سے آگے گزرتا ہوا اور جو ایک جوش اور اتصا پردان منتری کو لے کر یہاں پر ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ایکسٹوسیف کبرج آپ آج تک پر دیکھ رہے ہیں کیونکہ پچاس کلومیٹر کا یہ روڈ شو جس میں پردان منتری نرینڈر موڈی کے اس کافلے کے بلکل آگے ہم لوگ پہنچ رہے ہیں چل رہے ہیں پردان منتری کے کافلے کے آگے چل رہے ہیں اور یہ ایکسٹوسیف کبرج آج تک پر آپ دیکھ رہے ہیں تمام مہمان بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں جن سے ہم بات چیت کر رہے ہیں اس پہ نہیں اس پہ نہیں اس پہ نہیں ایپی نہیں یہ کان میں لگا کے نہیں کریں گے یہ دیکھیں ہم تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں لوگوں کا جوش اور اتصا دیکھیں زبردست جوش کے ساتھ یہاں پر احمد آباد میں لوگ پردان منتری کا اس پہر میں بھی اب ان اندن کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پی ایم کا کافلہ میرے پیچھے اور لائف کوریج لگتار کئی کلومیٹر کے اس روڈ شو میں آج تک پر دیکھ رہے ہیں پردان منتری کی پوری کوشش رہتی ہے کہ لوگوں کا ابھی نندن وہ سویکار کرے اور شام کے بھی اس پہر میں چاہے وہ مہلائیں ہو بچے ہو سبھی بی جے پی کے سمرتن میں یہاں پر پردان منتری ناریندر موڈی کے سمرتن میں احمد آباد کی سڑکوں پر موجود ہے دو رو طرف سے پھولوں کی برسات ہو رہی ہے اور پردان منتری کے لیے موڈی موڈی کے نارے لگ رہے ہیں تو یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پردان منتری ناریندر موڈی کے روڈ شو کا گلاب کی پنکھوڑیاں چاروں طرف پھیکی جا رہی ہے پردان منتری ناریندر موڈی کا یہ روڈ شو اور اس کی بھوے اور ایکسکلوسف کبرے جاپ آج تک پر دیکھ رہے ہیں کیونکہ کئی کلومیٹر لمبا یہ احتحاسک روڈ شو پردان منتری ناریندر موڈی کا گجرات چناؤ کے بیچ جب پہلے دور کا متدان ختم ہو چکا ہے دوسرے دور کا اسے سمجھ لیچے چناؤی پرچار لیکن اسی کے ساتھ یہ ناریندر موڈی کا سٹائل ہے طریقہ ہے ان کا جس میں وہ لوگوں کے ساتھ ایک سمپرک ساتھتے ہیں اور وہ کرتے ہوئے آج وہ یہاں پر لوگوں کے ساتھ ابنندر ان کا سوی کارتے ہوئے اب ایک پر پھر ہمیں چوک چو رہے پر آگئے ہیں اور لوگوں کا حجوم دیکھئے پردان منتری ناریندر موڈی کا یہ کافلہ میرے پیچھ ہے اور آج تک پر یہ ایکسکلوسیف کوریج جس میں آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کے بیچ سے پی ایم کو آگے بڑھتے ہوئے کئی کلومیٹر لگ بک پچاس کلومیٹر کا یہ روڈ شو ہے ایک اور چو راہے پر ہم آ گئے ہیں اور اگر ایک بار ہم آپ کو نظارہ دکھائیں کیونکہ جمی جب سے لے کر یہاں پر کیامراز بہت ساری تیاریاں رہتی ہیں تھوڑی مشکل اور چنوٹیوں کے بیچ میں لیکن یہ نظارہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک ایتیہاسک پچاس کلومیٹر کے آس پاس کا یہ ایتیہاسک روڈ شو پردھان منٹری لرینڈر موڈی کا اور اس روڈ شو میں یہ ایکسکلوسیف تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم کا یہ کافلہ میرے ٹھیک پیچھے ایک بار جلدی سے سنجے کمار جی آپ سے میرے جو جو آپ جانکاری دے رہے تھے جس موڈی فیکٹر کی بات ہوتی ہے اس کی ہم لوگ گواہی دے رہے ہیں دیکھیں چناؤں کو کور کرتے ہوئے الگ الگ جگہوں پر جب ہم لوگ پہنچتے ہیں تو لوگوں کا ریسپونس بہت مائنے رکھتا ہے اور وہ یہاں پر دکھائی دے رہا ہے سنجے جی جن چیزوں کو آپ وہاں دیکھ پا رہی ہیں میں ان کو آنکڑوں کے نظریہ سے دیکھتا رہا ہوں پچھلے کئی دس پچھلے کئی سالوں سے اگر بہت ہو پدھان منتری موڈی کی پاپلیریٹی سپس دیکھ رہی ہے آپ اس روڈ شو میں شامل ہیں جہاں پر آپ دیکھ پا رہے گی کیسے جنتہ کا حضوم جگڑا امڑا ہوا ہے جب الگ الگ راجیوں میں ہم لوگوں نے سرویکشن کرتے ہیں اپنی سٹیڈیز کرتے ہیں بہت ساف دکھائی پرتا ہے انجینا جی کہ پدھان منتری موڈی کی پاپلیریٹی صرف گجرات میں ہی نہیں الگ الگ راجیوں میں بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے اور جب اس بات کا ویشلیشن کرتے ہیں آنکڑوں کے نظریہ سے آپ تو بلکل وہاں ویشولز دیکھ پا رہی ہیں تو بہت ساف دکھتا ہے کہ پدھان منتری موڈی کی پاپلیریٹی بی جے پی کے لئے کتنے بڑے ایسٹ ہیں اگر ہم 2019 کے لوگ سوا چناؤں کی بات کریں تو ایک ویشلیشن ہمارے ویشلیشن کے آدھات پر ہم نے دیکھا اگر سو ووٹ بی جے پی کو آتے ہیں تو تیتیس ووٹ اس میں پردھان منتری موڈی کا کانٹریبوشن ہوتا ہے تو لگ بگ وان تھرڈ ووٹ بی جے پی کو پردھان منتری موڈی کے لئے آ رہا ہے اچھر کے روپنے اُبھر کر آئے سید زفر اسلام صاحب سید زفر اسلام صاحب یہ ٹھیک ہے سنجے جی میں لوٹ رہی ہوں آپ کے پاس سید زفر اسلام صاحب دیکھئے بی جے پی کے لئے ہمیشہ تمام پکشی پارٹیاں کہتی ہیں کہ بی جے پی ڈر گئی ہے پی اے موڈی کو اتار دیا ہے اور آج جب یہ اتحاسک روڈ شو دیکھیں گے تب بھی یہی آپ پر آروپ لگے گا کہ آپ پی اے م اور پی اے م کے ہی اردگیر چاہے وہ ایم سی ڈی کے چناؤ ہو راج کے چناؤ ہو لوگ سبح چناؤ ہو پردھان منتری کی لوگ پریتہ ہی بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے وان ٹو ٹین ہے یعنی پی اے م اور ان کی لوگ پریتہ پر آپ کی نربھرتہ پر تمام بھی پکشی پارٹیاں حملہ کرتی ہیں آج ایک بار پردھان منتری کے آپ کو دکھا رہے پردھان منتری کے کافلے کے ساتھ ساتھ آشک کی ایکسلوسیف کوریج جو آپ سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں امداباد کی گلیوں سے سڑکوں سے گزرتا ہوا یہ کافلہ پردھان منتری نریندر موڈی کا ایک اہتے ہاسک روڈ شو جس میں پی ایم کے کافلے کے ٹھیک آگے آشک کا یہ کیامرا چل رہا ہے اور ہم آپ کو ایکسلوسیف تصویریں کبھی آدمی کوئی بھی آدمی اگر راندیتی میں ہے تو اس کا سب سے بڑا دائت ہوتا ہے کہ اپنے پارٹی کے لیے پورے طاقت سے شدت سے پارٹی کے لیے کام کرے پردھان منتری جی ایک مثال ایک مثال ایک مثال ہے پوری دیش کے ہر پلٹی پارٹی کے لیے کہ کتنی محلق ہے ایک پڑتی ایک پوری پارٹی کو اور اس کے جو سب سے بڑے لیڈر کو اس کی مثال پردھان منتری کیے نہ تو کبھی چھوٹی لیتے ہیں نہ تو کبھی وہ سیر سے پارٹی کے لیے جاتے ہیں دیش کی سیوہ کرتے ہیں جنت کی سیوہ کرتے پارٹی اور میں ہمارے پارٹی کے سب سے بڑے سپریم لیڈر ہیں سب سے زیادہ ہیں لکھ لیڈر ہیں تو ظاہر بیدان میں جانا ہی پڑتا ہے بیچ میں پردھان منتری کا کافلہ سلو بھی کیا گیا تھا کیونکہ ایک ایمبیلنس کو گزر رہا تھا اور ایمبیلنس کو بڑھنے کے لیے پردھان منتری کے کافلے کو تھوڑی دیر کے لیے سلو کیا گیا تھا اور ایمبیلنس وہ گزرنے کے بات اکثر ایسا ہوتا ہے کیونکہ جب لنبے روڈ شوز پی ایم کرتے ہیں تو کئی جگہوں سے ان کی گاڑی گزرتی ہے اور سڑکے ایک طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ایمد آباد آج تھما ہوا ہے لوگ اپنا کام کا چھوڑ کے آج پردھان منتری نریندر موہدی کی جھلک پانے کے لیے سڑکوں کے کنارے ہے تو ایک ایمبیلنس کو گزرنا تھا اور اس ایمد آباد کی سڑکوں سے گزرتا ہوا اور جب ایسی ضرورت پڑی چکی روڈز یہاں پر پوری طرح سے اس پر ٹرافک ابھی رکھا ہوا ہے ایک ایمبیلنس کو گزرنا تھا تو اس ایمبیلنس کے لیے پی ایم کے کافلے کو روکا گیا اور اس کے بعد یہ کافلہ پی ایم کا آگے بڑھا ہے یہ ایکس کافل تصویر آج آپ آج تک پر دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ بھو نظارہ کیونکہ آج ایمد آباد کی سرکو پر پر نریندر موڈی کا جو انتظار تھا وہ انتظار لوگوں کے لئے ختم ہوا ہے کئی دنوں سے اس روڈ شو کی چرچہ ہو رہی تھی کی پی ایم ہے سب سے بڑا روڈ شو کرنے والے ہیں اور وہ آج آپ احمد آباد کی گلیوں پر دیکھ رہے ہیں یہ ایکس کوریج ہے کیونکہ پی ایم کے اس کافلے کے ٹھیک آگے آج تک یہ ٹی موجود ہے اور ہم یہ لمبا روڈ چھوٹے 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 سٹالز لگائے گئے جس میں یہ نعرے لگتے ہیں کہ کون آیا کون آیا گجرات کا شیر آیا پردان منتری نریندر موڈی کے لیے اس طرح سے یہاں پر نعرے بازی اور گانے بجائی جا رہے ہیں لوگوں کا اتصا ہے اور یہ ہم تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں پی ایم کا کافلہ ایک بار پھر سے اور اسی پی ایم کے کافلے کے آگے 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 آج تک کافلہ چل رہا ہے اور ہم آپ کو پی ایم کے اتحاسک روڈ شو کا دکھا رہے ہیں شاید سب سے لمبا پچاس کلومیٹر رہمت آباد کی سڑکوں گلیوں سڑک کنارے دکانوں گھروں چھتوں ہر جگہ سے لوگ پی ایم کی چلک پاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں جو پورا روڈ ہے چاند کھیڑا تک یہ پچاس کلومیٹر کا پورا سفر ہے نارودہ پاٹیا سے ہو کر گزرے باپون پہنچے جہاں پر انہوں جو گزرات کنیکٹ ہے اس پر آنکھیں بند کر لینے سے کنیکٹ ہلکا نہیں پڑ جائے گا روہن جی دیکھیں انجنا جی آپ کی خوشی دیکھ کر تاج نہیں ہے پر میری آپ سے اگر ایک دن آپ بھارت جوڑو یاترہ میں چلی جائے نا تو آپ کو مجھے لگتا اسے دبل خوشی ہوگی دیکھیں جب نیشنل لیڈر ہوتا ہے لوگ دیکھنے آئیں گے نہیں سن لی لیکن ایک سوسف کوری جہاں آج تک پر دیکھ رہے ہیں پر در ایندر موڈی کے کافلے کے آگے آج تک کی ٹیم اور یہ تصویر ہے اور ہلا بول کا یہ سپیشل نہیں اپنے دیکھا